احلا 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 حق 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 جی حضور محفل کروانی تھی آپ کا ٹائم چاہیے تھا کب محفل ہے آپ کی یہ پچیس طریقوں محفل کروانی ہے میں نے پچیس ویٹ کرو ذرا میں دیکھ کے بتاتا ہوں ہاں آ تو جاؤں گا لیکن پتہ نا پیکٹ میرا کتنے جی پیکٹ پیکٹ کتنا آپ کا اسی ازار پیکٹ ہے اور ہاں پٹرول کے پیسے الگ سی ہیں ہے اسی ازار اسی ازار تو بہت زیادہ ہے حضور کچھ کم کر دیں مربانی ہوگی آپ کی اور میرے بھائی اس سے ایک رپیہ کم نہیں ہوگا سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ تمہاری مرضی نہیں نہیں سر ٹھیک ہے اسی ازار رپیہ دے دیں گے آپ کو لیکن ٹائم پر آجئے گا آپ کا ٹائم جو ہے نا آٹھ وجہ ہے مربانی کیجئے گا ہاں میں تو ٹائم سے آجاؤں گا لیکن میں نے آگے بھی نکلنا ہے تو مجھے جلدی فری کر دیجئے گا آگے جانا آپ نے چلے ٹھیک ہے سر اوکے بجل یہ پچیس طریقوں محفل ہے ٹائم دے دیں گے آپ ابیں جی ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا پچاس ہزار میرا پیکٹ ہے اور ایک میرے سالنات خان بھی ہوگا اس کی بھی کچھ خدمت کر دیجئے گا پچاس ہزار چلے ٹھیک ہے دے دیں گے پچاس ہزار لیکن آپ جس نات خان کو ساتھ لیں گے اس کو دینے کے لئے کچھ نہیں ہوگا ہمارے پاس معذرت چلے کوئی سٹیج کر دیجئے گا اس کا جی سٹیج جو اس کے نصیم میں ہوگا مل جائے گا آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ پورے نو بجے آجائے گا پلیز جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ پچیس طریقوں ضرور محفل ہے آپ کا ٹائم چاہیے تھا پچیس طریق جی میں فری ہوں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا جی بہت شکریہ یہ بتا دے آپ کا پیکٹ کتنا ہوگا پیکٹ وہ کیا ہوتا ہے پیکٹ دیمارڈ مطلب کتنے پیسے لیں گے آپ نہیں بھائی میری کوئی دیمارڈ نہیں ہوتی اللہ کی رضا کے لئے آوں گا بس آنے جانے کا خرچہ آپ مجھے دے دیجئے گا وہ بھی اگر آپ ایزیلی کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی پروبلم نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے نبی جی آئی لیو سوہنے نبی جی آئی لیو پیارے نبی جی آئی لیو سوہنے نبی جی آئی لیو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بڑی مربانی آپ لوگوں نے ٹائم دیا یہ بھائی جن آپ کے اسی ہزار روپے یہ آپ کے پچاس ہزار روپے اور یہ بھائی جن آپ کے دو لاکھ روپے بھائی اس بھائی کو کیوں دو لاکھ روپے دے رہے ہو مجھے اسی ہزار روپے دے رو اسے پچاس ہزار روپے دے رو کیا ہم نے نات نہیں سہی پڑی حد نہیں ہوگی بھائی کیا کہا آپ نے حد حد تو آپ لوگوں نے کی ہوئی ہے آپ نے اسی ہزار روپے مانگا ہے انہوں نے پچاس ہزار روپے مانگا ہے اس بھائی نے ایک روپے بھی نہیں مانگا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نات کو کاروبار بنا لیا ہے مجھے اب یہ بتائیں حضور کی نات کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے بھلا حضور کی تو نات بے لوز پڑھنی چاہیے خدا کی قسم ایک رپیہ ہے اس نے نہیں مانگا میں نے پوچھا کیا ڈیمانڈ ہے وہ کہتا میری کوئی ڈیمانڈ نہیں میں نے اپنی خوشی سے اسے دو لاکھ رپیہ دیئے میرے پاس پانچ لاکھ بھی ہوتا ہے نا تو میں اس کے قدموں میں رکھ دیتا خدا کیلئے اپنے اتوار بدلیں آپ لوگوں کی وجہ سے ہی صحیح نات خانہ بدنام ہے آپ لوگوں نے تو نات خانی کو پیشہ بنا کر رکھ دیا ہے آپ لوگوں کی جو نصیب میں ہیں نا وہ مل کرے گا لیکن جو طریقہ پنایا ہوئے نا وہ بہت غلط ہے جی بھائی جن آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں انشاءاللہ اندہ میں نات پڑھنے کے لیے پیسو کی کبھی ڈیمانڈ نہیں کروں گا جی آپ صحیح بات کر رہے ہیں میں بھی اس پر حمل کروں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہوئی نا بات آئے میں آپ کو ڈراب کر دیتا ہوں آج کل کے نات خانوں نے غیر میاری اور غیر سنجیدہ کلام پڑھ کر صحیح لوگوں کو بدنام کرنے کی کوئی قصد نہیں چھوڑی قصور ان نات خانوں کا نہیں ہے قصور ان لوگوں کا ہے جو ان کو بلاتے ہیں اور ان کے نخریں اٹھاتے ہیں اس لیے ان لوگوں کے پاؤں زمین کو نہیں لگتے پیارے دوستوں اس وجہ سے ہی ان کی ڈیمانڈز یہ بڑھتی جا رہی ہے اسے فارورٹ بھی کیجئے اور ہمیں فارلو بھی کیجئے بہت شکریہ